پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شہد کو خراب کر دیتا ہے ایسے جو غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے گویا کہ اس حدیث نبوی میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی مذہبت بیان کی ہے غزب اور غصہ یہ انسان کی فطرت ہے تو فطری طور پر جبلی طور پر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غصہ اور غزب رکھا ہے لیکن غصہ اور غزب جب تک اپنی جائز محل کے اندر استعمال ہو تو اس کے لئے نافع ہے لیکن جائز محل سے تجاوز کر جائے تو یہ اس کے لئے زار ہے یعنی اس کے لئے نقصان دے ہے اس لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمارے ہیں کہ غصہ جب وہ حدوث سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے عام معاشرت انسان کے اپنی جگہ یہ تو ایمان کو بھی لے اڑتا ہے اتنی خطرناک چیز ہیں ظاہرے کہ غصے کے وقت جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان رگوں کے اندر یوں دوڑنے رکھتا ہے کہ جیسے کہ خون دوڑتا ہے ظاہرے کہ عبلیس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تصرف دے رکھا ہے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور اس میں جو بندوں پر جو اس کو تصرف اور تغییر کی طاقت دے رکھی ہے لہذا وہ خون کے اندر جب دوڑتا ہے تو غصے کی حالت میں پھر اس کے زبان سے آل فال بکواس کرواتا ہے یہاں تک کہ ایسے قرمات کہہ بیٹھتا ہے انسان کہ جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میئن بیوی کے اندر جب جو وہ تو تراک کراتا ہے تو زبان جو وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ یہ جو خوبصورت تعلق جائے وہ طلاق پر جو منتج ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ حفوات بکنے رکھتا ہے غصے کی حالت میں اور غصے میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور غصہ اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے تب ہی آپ نے دیکھا کہ تذکیہ اور تصوف کی دنیا میں غضب اور شہوت یہ دو جو ایسی جبلتیں ہیں جس کی اصلاح کی جاتی ہے غضب کو بھی اعتدال پر لائے جاتا ہے اور غضب کو امام غزالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غضب کو بمنزلہ انسان اپنی جو ہے وہ شکاری کتے کے استعمال کرے جیسے شکاری کتہ ہے شکاری کتہ انسان پالتا پوستا اس کی تربیت کر لیتا ہے جب وہ بالکل تعلیم آفتہ ہو جاتا ہے اب شکار پکڑنے کے لئے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ حیرن پر چھوڑتے ہیں اور اس کو زخمی کر کے جی حلا کر کے لیے آتا ہے تو حیرن آپ کے حلال ہے اسی طریقے سے اگر بعض کو شاہین کو ایگل کو آپ اگر تربیہ دیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کبوتر پر چھوڑتے ہیں وہ اس کو زخمی کر کے حلا کر کے لیے آتا ہے تو حیرہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے لہذا وہ کبوتر حلال ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کتہ اور وہ پرندہ وہ تربیہ دی آفتہ ہو گیا ہو جب سور مائدہ کے ان اندر تعلیم یافتہ کتے کا ذکر ہے جب وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے یعنی بالکل وہ آپ کے اشارے پر چلتا ہے آپ کی معمولی سی اشارے کے بغیر جو ہے کسی قسم کا تصرف نہیں کرتا آپ اگر شکار پر چھوڑتے ہیں تو دوڑتا ہے آپ روکنے کی آواز دے تو رک جائے اپنے خواہش نفس کی وجہ سے شکار پر نہیں جھپڑتا آپ کی آواز کا جو ہے وہ متوہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ تعلیم یافتہ ہو گیا ہے یہ گویا کا پڑا لکھا ہو گیا ہے لہٰذا اس کتے کا مارا وہ شکار آپ کے لئے حلال ہو جاتا ہے اس پرندے کا مارا وہ شکار آپ کے لئے حلال ہو جاتا ہے بشرتی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمہ الرحم پڑھ کے چھوڑا ہے تو معلوم ہوا کہ غصہ جو ہے وہ بمنزلہ فرمائے شکاری کتے کے وہ ہے کہ آپ کے لئے منافع کے کام کرتا ہے پھر یہ آپ کی چوکی دارہ کرتا ہے آپ کے چور چکوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا اور ان کو دفعہ کرتا ہے تو ایسا غصہ کہ جو کہ بے لکل حدود کے اندر ہو تو فرمائے وہ بمنزلہ جو ہے وہ آپ کے چوکی دار کتے کے ہے وہ آپ کے مال مویشن کی بھی فاضت کرتا ہے آپ کے گھروار کی بھی فاضت کرتا ہے یہاں تک کہ شکار کر کے جو ہے وہ شکار پکھ کے لاتا ہے مقصد منافع تک آپ کو دلواتا ہے تو فرمائے کہ غصہ بھی اسی طریقے سے شکاری کتے کی طرح تربیہ دیافتہ ہو تو یہ غصہ انسان کے نافع ہے تب ہی تو اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کی جی بلت میں غصہ رکھا ہے اگر غصہ نہ ہو تو انسان کی شخصی انسان کی شخصی ملکت کے سارے تصور ختم ہو جائیں انسان میں غیرت اور جو خداری کا تصور سارے ختم ہو جائیں بلکل جو بے ہنگم اہمانوں جیسی انسان کی زندگی ہو جائے یہ حدود و قیود یہ وقار و سکینہ جو انسان کی زندگی اندر ہے یہ اصل میں غصے کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ تبارک وطالعہ کی نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ غصہ ہی تو ہے جو اس کو غیرت دلا کے ناموس رسالت کے غصہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اس کے گربان پر ہاتھ ڈالتا ہے کیونکہ میدان جہاد میں مجاہد بن کر یہ انسان جو اتر رہا ہے وہ غصے کی وجہ سے اتر رہا ہے وہ غصہ اس کو اللہ کے باغیوں پر غصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ پر غصہ ہے اس غصے کی وجہ سے جہاد میں اترتا ہے مقابلہ کرتا ہے ان غصتاق اور باغیوں کو حلاق کرتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے یہ شہید ہو جاتا ہے یہ غازی بن کے لوٹتا ہے تو گیا کہ وہ غصے ہی کی جبلت ہے اگر غصہ نہ ہو تو پھر دنیا کے جنگ و جدال ملکوں کا تحفظ یہ فوجیں یہ پولیس اور یہ پورے پوری یہ سسٹم جو ہے آپ کے سیکورٹی کے سب کے سب زیر ہو جاتے ہیں تو یہ غصہ جبلی طور پر ضروری بھی ہے تب ہی اللہ تبارک وطا نے عطا کیا لیکن اس کا غلط استعمال غلط استعمال اگر کیا تو یہ نقصان دیا ہے یہ بلکل ایسی ہے سپائے کے ہاتھ میں جو اسلح ہے یہ آپ کا محافظ ہے فوجی اور کے ہاتھ میں اگر اسلح ہے یہ آپ کو محافظ آپ کی سرد سردوں کا محافظ ہے لیکن اگر یہی اسلح کسی ڈاکو کی ہاتھ میں ہے چور کے ہاتھ میں ہے تو یہ اسلح جو ہے وہ ہلاکتی ہلاکت ہے بلکل اسی طریقے سے غصہ جو ہے اس انسان کے اندر ہے جس کا تذکیہ ہو چکا ہے جو مذکر مصفہ ہو چکا ہے تو بس یہ غصہ اب اس کے لیے گوایا کہ وہ ایک محافظ بن کے چلتا ہے بلکہ معاشر کے لیے تحفظ اس کے اپنی ذات کے لیے تحفظ ہے لیکن چور رچکہ یعنی ایسا شخص جس کی تربیت نہیں ہے اس کے پاس اگر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے یا کسی کو قدل کر دے کے ہلاک کر دے گا یا کسی کو نقصان پہنچائے گا کسی کو تقلیف پہنچائے گا تو گویا کہ یہ شخص جو ہے یہ غصے کا غلط استعمال کر رہا ہے جیسے لکھا ہے واقعی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں ان کے ایک یہودی کے لیے کشتی ہوئی آپ از یہودی کو جائے محاربت کے اندر گرا دیا گرا دیا جیسے آپ اس کی چھاتی پر بیٹھے اس نے آپ پر تھوک دیا جب آپ پر تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے تو یہودی بڑا حیران ہوا کہ آپ پر میں نے تھوکا ہے اس تھوکنے میں تو آپ کا غصہ دورہ ہو جانا چاہیے تھا آپ لیٹے لیٹے زمین پر ہی میری گردن کاٹ دیتے لیکن آپ نے تھوکنے پر مجھے چھوڑ دیا اور بقاعدہ لڑائی کے اندر آپ میرا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن تھوکنے پر آپ مجھ سے علق ہو گئے اس کی کیا وجہ ہے اس پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے جن کے قلب اور قلب کی تربیت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کی تربیت آپ نے کی گویا کہ صحابہ کی تربیت کر دی تھی ان کا تذکیہ کر دیا تھا ان کو غصے کی حدود بتا دی تھی کہ الحب فلہ والبغض فلہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو حضرت علی عزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا اور تجھے میں نے پچھاڑا زمین پہ گرائے تھی چھاتی میں بیٹھا تو یہ سب میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اللہ کے باغی سے میں مقابلہ کر رہا تھا اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے میں نے تجھے پچھاڑا اور تجھے زمین پہ گرائے تھا تجھے میں مارنا چاہتا تھا لیکن تُو نے میرے موہ پہ تھکا جیسے موہ پہ تھکا تو میرے اپنے نفسانی طور پر مجھے اندر غصہ آیا اللہ کے لیے غصہ نہیں آیا مجھے اپنی جو حد کے عزت توہین محسوس ہوئی اس وجہ سے نفس کو غصہ آیا تو اس وقت میں نے سوچا اگر اب میں نے تمہاری گردن کاٹی تو یہ اللہ کے لیے عمل نہیں ہوگا بلکہ اپنے نفسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتباہ نفس کی وجہ سے میں اس غزب کو ظاہر کروں گا جس کے اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے اس لیے میں ہٹ گیا اس لیے میں ہٹ گیا کہ یہ ایسا عمل میرے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے جس کے اللہ کے کوئی قیمت نہ لگے اور غصہ میری اب نفس اور ذات کے لیے ہو یہ مجھے گوارہ نہیں اتنا سننا تھا یہودی نے کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سوا کو معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یہ تو دیکھو یہ غصے کی تربیت ہوگی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ بے تربیت ہو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے یہاں تک کہ ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے اس لیے لکھا ہے کہ غصہ آ جائے تو اب اس کے دو علاج ہیں ایک ظاہری علاج ہے اور ایک اس کا باطنی علاج ہے ظاہری علاج تو یہ ہے سب سے پہلے باطنی علاج باطنی علاج یہ ہے کہ آپ یہ تصور باندیں تصور باندیں کہ مجھے اس شخص پر جو غصہ آیا یہ خلاف طبیعت کیونکہ یاد رکھے غصہ خلاف طبیعت چیز پہ آتا ہے آپ کی طبیعت کے خلاف کو چیز سامنے آگے آپ غصہ آ جائے گا تو خلاف طبیعت کو چیز سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ یہ تصور باندیں کہ تقریر کے نوشتے میں یہ لکھا تھا کہ یہی ہونا تھا اس گلاس کو ٹوٹنا تھا اس کب کو ٹوٹنا تھا ایسا ہونا تھا تقدیر کے نوشتے میں یہ تھا میں تقدیر پر راضی ہوں میں تقدیر کے خلاف نہیں چل سکتا یہ کہہ تو جو انسان جو تحمل کرے کہ تقدیر میں یہ تھا یہ ہو گیا میں کیا کر سکتا بلکل ایسا ہی ہے کہ چھوری نے اگر آپ کا ہاتھ کار دیا آپ چھوری پر غصے ہونے لگے کیوں کارٹا تو نے چھوری کا کام ہی کارٹنا ہے اس کی جبلتی اللہ نے کارٹنے رکھی ہے اگر اس سے ہاتھ کٹ گیا تو چھوری پر کیا غصہ تو چھوری پر غصہ کرنے والے جیسے احمق ہے ایسے خلافت میں چیز سامنے آنے پر اس غصہ کرنے والا وہ بھی احمق ہے وہ یہ سوچیں کہ تقدیر کے نوشتے میں یہ ہی تھا اس سے آپ کو سبر آئے گا اور دوسرا یہ سوچیں کہ یہ چیز میرے خلافت طبیعت ہوئی تو مجھے غصہ آ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کے منشے کے خلاف کتنا کچھ کر رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ بھی غصہ ظاہر کرنے لگے تو مجھے تو روح زمین سے مٹھا دے جب اللہ تعالیٰ کا تحمل و بردواری کا عالم یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتا اور اس نے مجھ پر کسی قسم کا کوئی ایسا جب وہ قہر نازل نہیں کر دی کہ میں صفحہ سے مٹا دے تو پھر میری اگر طبیعت کی خلاف بات ہو گئی تو مجھے بھی اس پر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ مجھ پر جب تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اگر میری طبیعت کے خلاف کچھ چیز آگئی تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے خلق کو حاصل کر کے اللہ کے اخلاق اپنے حظر پیدا کر کے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی آگئے تحمل بردواری کا مظاہرہ کروں سبر کریں تو یہ بات نہیں لیتا تو صور باندھے اور ظاہر علاج یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے وہ وضو کرے وضو کرے اور اس کے بعد جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر اپنی حییت کو بدل لے اگر کھڑا تو بیٹھ جائے بیٹھا تو لیٹ جائے لیٹا تو اپنی گال کو زمین کے ساتھ رگڑے ماتھے کو زمین سے جب رگڑے گا تو اس کا نفس جب وہ نفس پھولا وہ ٹوٹے گا جب نفس ٹوٹے گا تو اس کو اپنی حقیقت کھلے گی کہ جس خاک میں میں اپنے مو رگڑ رہا ہوں اس خاک سے بنا مو ہوں اس خاک کو کیا یا مجال بنتی ہے کہ غصہ کرے جس خاک کیوں کوئی قیمت نہیں گجوتے پہ آ جائے تو لوگ جھاڑ دیتے ہیں اس کی یہ حقیقت ہے اس خاک سے میں بنا مو ہوں مجھے کیا مجال میں غصہ کرو پھر یہ کرے جب اس طریقے سے ان امور کو اختیار کرے گا اور یہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحقید فرمائی کہ جنہ آپ وضو کریں اور اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر حیوت کو بدلنے اس سے آپ کا غصہ جائے فر ہو جائے گا اور یہ طریقہ بھی جس مقام میں کھڑے محل میں کھڑے ہیں غصہ آیا اس محل سے آ پڑ جائیں یا وہ شخص جس کو غصہ ہے اس کو ہٹا دیں اس سے بھی یہ غصہ فر ہو جاتا غصہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ غزب جو ہے جیسے کہ حدیث میں فرمایا یہ اگر بڑھتا چلا گیا اور میں لیمٹ سے بھی اس نے کروس کر لی تو ایمان تک کو خراب کر دے گا جیسے شاید کتنی میٹی اور شیری چیز ہے اگر ایلوہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں تو وہ سارا برباد ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے میٹھا ایمان جو ہے غصے کے وجہ سے برواد ہو جاتا ہے اس سے غصے سے اس دن آپ کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے ہمارے غزائل کو دفع فرمائے اور ہمارے در خسائل و کم شمائل پیدا کر دے آمین یارب العالمین